چار جانور گناہت ہے اسی طریقے سے انگلیاں گھنوا کے اٹھا کے لیکن میری انگلیاں جو ہیں وہ حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں یعنی یہ بھی شائبہ پیدا نہیں ہونے دیا کہ کہ یہ نہ ہو کہ اس میں بے عدی ہو جائے کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کے برابر ہو جائے آپ کے چچا حضرت عباس سے پوچھا کہا آپ کی عمر زیادہ ہے یا حضور کی عمر زیادہ ہے بڑا کون ہے کہا بڑے تو میرے حضور ہی ہیں بڑے تو میرے حضور ہی ہیں لیکن میں جو ہے پیدا پہلے ہو گیا گیا میں جو ہے پیدا پہلے ہو گیا تھا تو یہ صحابہ اکرام کا جو ہے وہ عدب ہے صحابہ اکرام کی حضور کی ذات سے محبت ہے ایسا عدب ایسا عشق رسول انہوں نے کر کے بتایا کہ حضور جب حضور کرتے تھے حضور جب حضور پہ اکرام کی پانی کے کتروں کو زمین پہ گرنے ہی دیتے تھے پانی کے کتروں کو زمین پہ گرنے ہی دیتے تھے اور جو ہے وہ پانی کے کتروں کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ من لیا کرتے تھے حضور دین میں جو حضور جو ہے اپنا نیچے لالتے تھے نیچے لالتے تھے ماشاءاللہ سہارم اللہ سادہ آدمہ جمعہ نفیر ہے دو سیدہ اور آپ کے دن تشکیلے ہیں اور انشاءاللہ جوڑی رہے پاس حضور اشترافی بھی لاتا ہے وہ بھی تشکیلے ہیں جو لوگ گلی میں کریں اس سے میری موڑیوانا بودھارشیں آگے آگے ہیں اور میرے داؤں کے اور برادری کے جو بچے ہیں برادری کے خاص آگے ہیں برادری کے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ لیچے چلے جائیں یہ لوگ اپنے مہمان ہیں ماشاءاللہ جو برادری کے ماشاءاللہ جو بچے ہیں ماشاءاللہ جو بچے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سعادہ کے قرام میں اس کے جروعات ہو چکے ہیں ویسے میری گفتگو کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے بس دو چار مینٹ اور عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا عدب جو ہے بہت بڑا لازمی ایمان اللہ کا ڈاکٹر اکبال کی روح سے فیض ہے کہ ابھی جو چاریس پیٹانیس منٹ کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے تو اگر آپ کہیں کہ حضرت اتنی جو لمبی چھوڑی گفتگو ہو رہی ہے تو دو لفظ کے اندر آپ اگر ہمیں سمجھانا چاہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں تو میں اللہ کا ڈاکٹر اکبال کی روح سے فیض ہے کہ آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کہا تھا ایمان اس چیز کا نام ہے جو عدب مصطفیٰ سے شروع ہوتا ہے حفت مصطفیٰ پہ ختم ہو گیا بس ایمان اس چیز کا نام ہے تو حضور کا عدب کریں حضور کی آل کا عدب کریں حضور نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا ہے ان کا بھی جو ہے وہ عدب کریں اور اہلِ بیت سے سچی محبت کریں کسی بھی طرح کے جو نافات ہیں انتشارات ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں بڑے لوگوں کے مسئلیں ان کو ان پر سادات اکرام کے چھوڑ دیں بلکل بھی ایسی چیزوں میں جو ہے اپنے آپ کو نہ ڈا رہے ہیں ایٹینر کے جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ عباد اہل سنت کو آج بڑے اتحاد کی بڑے اتفاق کی ضرورت ہے معاملات آپ ازراد دیکھ رہے ہیں پوری ہندوستان کے اندر پوری دنیا بھر کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ پت سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ان چیزوں میں خاص طور سے دھیان دیں کہ اب بات